السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وحتہ لا شریق له فشدو ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الہدیس کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فشر الامور مغدساتها فکل مغدسة بدعہ فکل بدعہ دلالہ وکل زلالہ في النار اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفقہی ونفسی بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اعقدتم من لسانی یفقہ قولی ربی اسر والاتو اسر وطم من بالخیر سترمہ پارہ سورہ انبیاء شروع کرنے سے پہلے یہ جو کل کے ہمارے پوائنٹس رہ گئے تھے پارہ نمبر سولہ کے وہ میں نے ایکسپلین کر دیئے تھے لیکن وہ شو نہیں ہو رہے تھے سکرین شیئر نہیں ہو سکی تھی یہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سورہ کحف کے تین پوائنٹس تھے سورہ مریم کے آٹھ پوائنٹس ہیں اور پھر اس کے بعد سورہ توہا کے چھ پوائنٹس ہیں میں اس لیے آج ادھر شیئر کر رہی ہوں کہ اگر آپ ان کو اپنے پاس نوٹ کرنا چاہیں کیونکہ کل جو میں بتا رہی تھی تو آپ کے ساتھ لکھا ہوا سامنے نہیں آ رہا تھا کہ یہ تین دعائیں ہیں یہ بھی میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا انشاءاللہ میں ایک ہی دعا ہے یاد کرنے والی ربی شرحلی تو آپ کو ویسے ہی آتی ہے ربی زدنا بھی آتی ہے اور ربنا آتینا مل لدوں کا رحمتم وحیی الانا من نام رینا راشدہ یہ جس کو نہیں آتی وہ بھی یاد کرنے بہت اہم دعا ہے پھر پارہ سکسٹین کی عمل کی باتیں ہیں یہ بھی آپ کے پاس شو ہو رہی ہے ان کی پکچر بھی لے سکتے ہیں آپ کے پاس نوٹ کر کے رکھیں تاکہ ہم ان پر عمل کرتے رہیں اور یاد دہانی کرتے رہیں وقتاً پا وقتاً کہ یہ چیزیں ہم نے قرآن میں پڑھی ہیں اور ان پر ہم نے عمل کرنا ہے اس کے آگے شروع ہو رہی ہے سورت الانبیاء سورت یونس سے مکی صورتوں کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا سورت انبیاء بھی مکی صورت ہے اور یہ بارمی صورت ہے پھر اس کے بعد سورت حج ہے اور وہ بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مکی ہے اور کچھ لوگ اسے مدنی قرار دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد سورہ مومنون پہ جا کے یہ مکی صورتوں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے کٹھی چودہ مکی صورت میں ہیں اس صورت کا مصف میں نمبر 21 ہے اور نزولی اعتبار سے 73 نمبر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس صورت میں 122 آیات اور 7 رکوع ہیں اس کا نام سورہ انبیاء اس وجہ سے ہے کہ اس میں تقریباً سترہ انبیاء کا ذکر آیا ہے اس وجہ سے اس کا نام سورت الانبیاء ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت کا آغاز کرتے ہیں اِقْبَطَى رَبَلِنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِزُونَ قریب آگیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِزُونَ اور وہ ہیں کہ غفلت میں موں موڑے ہوئی ہے حساب کا وقت قریب آگیا ہے یہ آج سے چودہ پندرہ سو سال پہلے اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ قیامت قریب آگئی ہے سوچیں کہ اب پندرہ صدیوں گزرنے کے بعد اب کتنی قریب ہوگی ہے انسانوں کا یہ حال ہے کہ وہ غفلت میں موں موڑے ہوئے ہیں انہیں یاد ہی نہیں ہے جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے ویسے ویسے لوگ بے فکر ہوتے جا رہے ہیں مَا يَعْتِهِمْ مِنْ ذِكْرِمْ مِنْ رَبِّهِمْ مُخْدَثٍ إِلَّسْتَمَعُوْهُ ان کے پاس جو بھی تازہ نصیحت ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بر تکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتی ہیں دل ان کے دوسری ہی فکروں میں مگن ہوتی ہے آیات قرآن کی نازل ہوتی ہیں ایسی اس کو کھیلتے ہوئے اور بے خیالی میں اگنور کر دیتے ہیں اور اس کو بالکل لائٹ لیتے ہیں اور ان کے دل دوسری فکروں میں مگن رہتے ہیں لاہیتاً قلوبوں ہیں لغب و لحف میں منہمک رہتے ہیں وَأَصَرُ النَّجْوَ الَّذِينَ الظَّلَمُوا اور ظالم آپ اس میں سرگوشیاں کرتے ہیں نجوہ میں نے کہلا آپ کو بتایا تھا نجوہ سرگوشی کو کہتے ہیں وَأَصَرُ رُو اور چھپکے چھپکے اسرار چھپی ہوئی باتوں کو کہتے ہیں چھپا کے آہستہ آہستہ سرگوشیاں کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ یہ شخص تم جیسا ہی ایک بشر ہے اَفَتَعْتُونَ السِّحْرَ وَأَن تُمْ تُبْسِرُونَ پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنس رہے ہو اَفَتَعْتُونَ السِّحْرَ جادو کے پھندے میں پھنس رہے ہو وَأَن تُمْ تُبْسِرُونَ تم دیکھتے بھی ہو تمہیں پتا بھی ہے یہ تمہاری جیسا بشر ہے تمہارے ہی سامنے پلا بڑھا آپ کیا جواب دیتے ہیں قَوْعَلَ رَسُولَ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَائِ وَالْلَرْزِ میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے انداز دیکھیں آپ کا کہ ایسی جلی کٹی وہ باتیں کر رہے ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آگے سے رویہ کتنا دھیمہ کتنا نرم کہ ان کی اس جو پروپیگنڈا مہم ہے اس کا جواب آپ کیسے دیتے ہیں کہ تم لوگ جو باتیں کر رہے ہو اللہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے یہ باتیں تم مونچی آواز سے کرو چپکے چپکے کانوں میں پھونکو جیسے بھی کرو یہ سب جانتا ہے میرا رب سمی بھی ہے اور علیم بھی ہے اتنا احلا اخلاق ہے آپ کا کہ بجائے اس کے کہ آپ انہی کے انہی کی سطح پہ اتر کے انہی کی طرح ان کو ترکی بر ترکی جواب دیتے میں جو تم باتیں کر رہے ہو میرا رب جانتا ہے یہی رویہ ہمیں بھی رکھنا چاہیے جب کسی کی باتیں دل دکھائیں جب کسی کے رویہ ہمیں بے جہن کر دیں تو بس دل میں سوچ لیں کہ ربی آلم القول فی السماعی والرس وہو السمیع العلیم وہ سن بھی رہا ہے وہ جانتا بھی ہے وہ دیکھ بھی رہا ہے ہر چیز کو وہ جانتا ہے وہ علیم بی ذات السدور ہے کیا وہی نہیں جانے گا جیس نے پیدا کیا وہ سب جانتا ہے اسے سب خبر ہے بل کالو ازغاسو احلام بل افتراہو بل ہوا شائر وہ کہتے ہیں بلکہ یہ پراغندہ خواب ہیں جو باتیں آپ ہمیں سناتے ہیں نا یہ خواب ہیں پھر کہتے ہیں بلکہ یہ اس کی من گھڑک پاتے ہیں افترا کی ہوئی باتیں پھر بل ہوا شائر بلکہ یہ تو شائر ہے ورنہ یہ لائے کوئی نشانی اگر یہ پرا گندہ خواب نہیں ہیں من گھڑک باتیں نہیں ہیں یہ شائر ہی نہیں ہے تو پھر کوئی نشانی کیوں نہیں دکھاتا جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے اللہ تعالیٰ کتنا خوبصورت آگے سے جواب دیتا ہے ہم آیا مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ اَحْلَقْنَاهَا آفَا هُمْ يُؤْمْ مِنُونَ حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی اسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہیں لائی کہتے ہیں نا کہ پچھلے رسول جو تھے وہ نشانیاں لے کے آئے تھے وہ موجزوں کے ساتھ آئے تھے تو پھر ان نشانی اور ان موجزوں پہ وہ لوگ ایمان کیوں نہ لے آئے اب کیا یہ ایمان لائیں گے نشانیوں سے کوئی ایمان نہیں لاتا موجزے دیکھ کے اگر ایمان لانا ہوتا تو لے آتی قوم سمود ان کی منچاہی نشانی ان کو دکھائی گئی تھی کیا تم لوگ ایمان لاؤگے نشانیاں دیکھ کے وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَ قَئِلَّا رِجَالًا نُوحِ لَيْهِن اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کے بھیجا تھا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے ہم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہلِ کتاب سے پوچھ لو ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہو اور نہ وہ صدا جینے والے تھے وَمَا جَعَلْنَا هُمْ جَسَدًا لَا يَعْقُلُونَ تَعْمَا وَمَا قَانُوا فَالِدٍ ہماری جیسے تھے ایسی جسم ایسے ہی بدن تھے کھانا بھی کھاتے تھے اور موت بھی آئی انہیں ثُمَّا صَدَقْنَاهُمُ الْوَادُونَ پھر دیکھ لو کہ آخر کار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے اور انہیں اور جس جس کو ہم نے چاہا بچا لیا اور حد سے گزر جانے والوں کو خلاق کر دیا لَقَدْ نَزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ اے لوگو ہم نے تمہاری طرف اب ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذِكْر ہے تمہارا ہی ذِكْر ہے اس کتاب میں تمہارے بارے میں ہی ہے اس میں تمہاری ہی باتیں ہیں تمہارے بارے میں ہی تذکرہ کرتی ہے یہ کتاب فِيهِ ذِكْرُكُمْ اَفْلَا تَعْقِلُونَ کیا تم سمجھتے نہیں ہیں کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے چطابعین میں سے ایک عرب سردار تھے حضرت احنف بن قیس ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے اور کسی نے جب یہ آیت پڑھی نہ لَقَدَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ اَفْلَا تَعْقِلُونَ وہ چونک پڑے اور کہا ذرا قرآن تو لانا میں اس میں اپنا ذِكْر تلاش کروں میں دیکھوں میرا تذکرہ کدھر ہے اور میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں اور اللہ نے مجھے کن لوگوں کے ساتھ مشابہ دی گیا وہ قرآن کے عراق پلٹتے رہے دھونتے رہے مختلف لوگوں کے احوال پڑھتے رہے پہلے انہوں نے وہ آیتیں پڑھی جن کے اندر نیک لوگوں کا ذِكْر تھا کسی نے جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی کسی نے اپنا پورا مال اللہ کے رستے میں خرچ کر دیا کوئی تتجافہ عن المزاجی جن کی کروٹیں پوری پوری رات بستروں سے جدا رہتی ہیں اور کوئی برائی کے قریب بھی نہیں بھٹکتا پھر انہوں نے وہ آیتیں پڑھی جن میں مشرقوں کا ذِكْر تھا کافروں منافقوں فاسکوں کا تذکرہ تھا دونوں طرح کی آیات پڑھنے کے بعد وہ پکار اٹھے کہ اللہ میں تو ان دونوں میں نہیں ہوں نہ تو میں ان لوگوں کی صف میں ہوں جنہوں نے اپنی جانیں نشاور کر دی دین کے لیے اپنا تن مند دھن لگا دیا میں ان میں سے نہیں ہوں اور نہ میں اس دوسرے گروہ میں سے ہوں شاء اللہ میں کدھر ہوں پھر ان کی نظر اس سائد پہ پڑھیں جو کہ سورت توبہ میں آتی ہے وہ آیت کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے عمال ملے جلے ہیں کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں جن سے گناہ بھی ہوتے ہیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا یہ آیت پڑھ کے پھر پکار اٹھے کہ ہاں یہی ہے میرا تذکرہ میں نے تلاش کر لیا قرآن میں اپنا ذکر تو بہرحال قرآن ہمارے بارے میں ہے انزلنا علیکم انسانی موضوع ہے کتاب کا کتنی ہی ظالم بستی ہیں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا اور ان کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا جب انہیں ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے کہا گیا بھاگو نہیں جاؤ اپنے انہی گھروں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے شاید کہ تم سے پوچھا جائے یہ جو ہے نا کہ شاید تم سے پوچھا جائے تم سے سوال کیا جائے اس کے کئی معنی کیے گئے ہیں مثلا ایک تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذرا اچھی طرح اس عذاب کا معاینہ کر لو تاکہ کل کوئی اس کی کیفیت تم سے پوچھے تو تم بتا تو سکونا یا پھر اپنے وہی تھاٹ جمع کر پھر ویسی ہی مجلسیں سجاؤ شاید اب بھی تمہارے خادم اور تمہارے غلام ہاتھ باندھ کر پوچھیں کہ کیا حکم ہے اپنی ویسی ہی کونسلیں جمعے بیٹھے رہو شاید اب بھی تمہارے مشوروں پر عمل کرنے کے لیے کوئی تمہارے پاس حاضر ہو اور کہے کہ بتائیے ہمیں کچھ تو مختلف مفسرین نے ان کے مختلف مانی کی ہیں کہنے لگے ہائے ہماری کمبقتی بے شک ہم ہی خطاوات تھے اور وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ان کو کھنیان کر دیا زندگی کا ایک شرارہ تک ان میں نہ رہا حسیدن ہوتا ہے پٹا ہوا پٹی ایک کھیتی کو گھر دی خامدین بجی ہوئی راہ کو کہا جاتا ہے یعنی وہ ایسے ہو گئے کہ جیسے بجی ہوئی راہ ہوتی ہے ان میں زندگی کا ایک شرارہ تک نہ رہا ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور پس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو ہم اپنے پاس ہی سے کر لیتے یہ زندگی یہ دنیا یہ جو کچھ اللہ نے تخلیق کیا یہ بے فائدہ نہیں ہے صورتہ آل عمران میں بھی آتا ہے وَمَا خَلَقْتَحَذَا بَعْتِلَا ہم نے اسے بے مقصد نہیں بنایا ہمیں کھیلنا ہی ہوتا کھلونے بنا کر ہم خود ہی کھیل لیتے پھر ہمیں اتنی ذمہ دار اور بادشعور مخلوق پیدا کرنے کیا ضرورتی اور ان کے درمیان حق کو باطل کی یہ کش مکش اور یہ کھینچہ تانی کیوں کرائی کیا ہم نے اپنی تفریح کے لیے یہ سب کچھ کیا کیا ہم صرف اپنے تفریح تباہ کے لیے ہم اپنے نیک بندوں کو تفریحوں میں ڈالتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے اگر ہم کوئی کھلونہ بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو ہم اپنے پاس سے ہی کر لیتے مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے مٹ جاتا ہے اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو یہ دنیا تو حق و باطل کی ایک کشم کش ہے اس میں کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے رب کے لیے اپنے دین کے لیے اس کی سربلندی کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دیتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو شیطان کے پیچھے چلنے والے ہیں اور ان دونوں کے درمیان ایک کشم کش ہمیشہ چلتی رہتی ہے ہمیشہ یہ دونوں گروہ ایک دوسرے سے ٹکراتے رہتے ہیں یہ تاریخ انسانی کا ایک فلسفہ ہے یہ قرآنی فلسفہ ہے کہ دنیا میں حق و باطل کی کشم کشم سلسل جاری ہے ابلیس اس کی نسل اور اس کے جنت ایک طرف اور اللہ کے نیک بندے انبیاء اور رسول صدقین شہدہ مومنین سب ایک طرف اور بعض اوقات یہ کشم کش اتنی دھماکہ خیز ہو جاتی ہے کہ ایک مارکے کی شکل اختیار کر لے اور پھر ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی طالبان حق کی مدد کرتا ہے اور باطل کا سر پچھل کے رکھ دیتے ہیں وَلْنَقْدِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَائِضَاهُ وَظَاحِقُ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مٹھ جاتا ہے وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کے وجہ سے جو تم بناتے ہو وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْسِ زمین و آسمان میں جو مخلوق بھی ہے اللہ کی ہے اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرطابی کرتے ہیں اور نہ ہی ملول ہوتے ہیں نہ تھکتے ہیں شب اور روز اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں يُصَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالْنَحَارَ لَا يَفْتُرُونَ دم نہیں لیتے کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے زمینی خدا ایسے ہیں کہ بے جان کو جان بخش کر اٹھا کھڑا کریں لَوْقَانَ فِيهِمَا آلِحَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَ اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین و آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتے ہیں یہ جو اتنا منظم نظام چل رہا ہے اس وجہ سے کہ اس سب کا منتظم ایک ہے پاک ہے اللہ رب العش ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ اَمَّا يَسِحُونَ لَا يُسْعَلُوا اَمَّا يَفْعَلُوا وَهُمْ يُسْعَلُونَ وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دے نہیں ہے بلکہ یہ سب جواب دے ہیں کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا لیے ہیں لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو لاؤ اپنی دلیل یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی مگر ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں اس لیے مو موڑے ہوئے ہیں ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں بس تم لوگ میری ہی بندگی کرو یہ کہتے ہیں رحمان اولاد رکھتا ہے وہ پاک ہے وہ فرشتے تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے بل عبادم مکرمون جن فرشتوں کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں وہ تو اس کے بندے ہیں باعزت بندے اس کے حضور بھر کر نہیں بولتے لا يسکونہو بالقولی وہم بھی امرہی یا عملون اور بس اس کے حکم پر عمل کرتے رہتے ہیں جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجل ہے اسے بھی وہ باخبر ہے وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں کون؟ پرشتے اسے اللہ کی بیٹیاں بنا رہے ہیں وہ تو اللہ کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں اور جو ان میں سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک خدا ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے قدالک نجز الظالمین کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہر ملے ہوئے تھے پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی یہ بگ بینگ یہ تھیوری ہے جس میں یہ کہا کیا ہے کہ پہلے جو زمین و آسمان ہیں یہ پھل کے پورا نظام ہے بگ بینگ کے بعد مادے کا ایک بہت بڑا گولہ وجود میں آیا وہ جو گولہ تھا وہ ایک ایک ہی وجود کی شکل میں تھا پھر آہستہ آہستہ اس مادے کے اس گولے میں تقسیم ہوئی مختلف سیارے ستارے کہہ کشائیں سورج اور ہماری زمین بھی یہ سب اس کے بعد پیدا ہوئے کوئے اس سارے تخلیقی عمل کو اللہ نے یہاں ایک فکرے میں بیان کر دیا کہ زمین و آسمان بند تھے یعنی بہاں ملے ہوئے تھے اس کو کہا جاتا ہے یہ کہ یہ بگ بینگ کی تھیوری ہے پھر زمین و آسمان پہلے ملے ہوئے تھے یعنی ایک بہت بڑا اس کے دھماکے کے بعد ایک بہت بڑا گولہ وجود میں آیا اور پھر اس گولے کی تقسیم ہوئی اور اس طرح یہ ساری چیزیں وجود میں آئیں تو اس کا ایک سادہ سا مفہوم عیسائیت کا یہی ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کبھی ایسے لگتا ہے کہ شدید گرمی ہے حبس ہے لگتا ہے کہ آسمان کے دروازے بند ہیں زمین کے سوتے خوشک ہیں بارش کا کہیں نشان تک نہیں ہے خوشک سالی ہے ہویا کہ ایسے لگتا ہے کہ آسمان اور زمین بند ہیں پھر اچانک اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے صورتحال پتل جاتی ہے آسمان کے دھانے کھل جاتی ہیں بارش کے پانی سے زمین پر زندگی کی چہل پہل شروع ہو جاتی ہے دونوں طرح کے معنی مفہوم دیے جا سکتے ہیں بہرحال یہ جو آیات ہوتی ہیں متشابہات ان کے معنی وقت کے ساتھ ساتھ اور کھلتے رہتے ہیں وَجَالْنَا مِنَ الْمَاعِكُلَّ شَيْنْ حَيِّنْ اور ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی عطا کی کیا وہ ہماری اس خلاقی کو مانتے نہیں ہم نے زمین میں پہاڑ جمع دیے تاکہ وہ انہیں لے کر دھلک نہ جائے اور اس میں کشادہ راہیں بنا دی شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا مگر یہ ہیں کہ کائنات کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند پیدا کی سب ایک ایک فلت میں تیر رہی ہیں وَمَا جَالْنَا لِبَاشَرِمْ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کی تو ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی اگر آپ مر جائیں تو کیا یہ لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے اَفَا اِمْ مِتَّا فَهُمُ الْخَالِدُونَ قُلْتُ نَفْسِنْ ذَائِقَةُ الْمُوتِ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کو عزمار رہی ہیں آخر کار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے وَإِذَا رَعَاكَ الَّذِينَ كَفَرُواِنْ يَتَّخِذُونَكَ اِلَّا حُزُوَا یہ منکرین حق جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مزاق بناتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ شخص جو تمہارے خدا کا ذکر کیا کرتا ہے یعنی ذکر کرنے سے مراجع ہے کہ انہیں برا بھضا کہتا ہے اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہیں خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ انسان جلد باز مخلوق ہے اجلت سے آئین جین لام جلد باز مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انسان کی جو نیچر ہے نا وہ اس طرح بیان کی ہے کہیں کہا انسان بڑا جگھڑالو ہے کہیں کہا یہاں پہ انسان بڑا جلد باز ہے کہیں کہا انسان بڑا تھڑ دلہ ہے تو جلد بازی تو انسان کی فطرت میں ہے ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائے دیتا ہوں نشانیاں مانگتے ہو نشانیاں بھی دکھا دی جائیں گی جلدی نہ مچاؤ فلا تستاجی نون فیقونون مطا حاز الوادو انگون تم سوالی یہ بھی تو جلد بازی ہے نا بار بار ایک ہی سوال پوچھتے ہیں کب ہوگی یہ دھمکی پوری اگر تم سچے ہو کاش ان کافروں کو اس وقت کا علم ہوتا جبکہ یہ نہ اپنے مو آگ سے بچا سکیں گے نہ اپنے پیٹھیں اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی جس عذاب کے لئے بڑی جلدی مچا رہے ہیں جب وہ آ جائے گا پھر پتہ چلے گا یہ نہیں پھر نہ اپنے مو بچا سکیں گے اس سے اور نہ اپنی پیٹھیں بچا سکیں گے اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی وہ بلا اچانک آئے گی اور انہیں اس طرح یک لخت بوچ لے گی کہ یہ نہ اس کو دور کر سکیں گے اور نہ ان کو لمحہ بھر محلت ہی مل سکے گی ابھی تو کہتے ہیں نا کہ کب آئے گی کب آئے گی وہ کھڑی کب آئے گی کی آمد کب آئے گا عذاب کب آئے گا پھر اسے روک نہیں سکیں گے پھر ایک لمحے کی بھی محلت نہیں ملے گی ولاہم یون ذرون کوئی ڈھیل نہیں دیے جائیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مزاک اڑایا جا چکا ہے مگر ان کا مزاک اڑانے والے اسی چیز کے پھیر میں آ کر رہے جس کا وہ مزاک اڑا دیتے ہیں اُلْمَنْ يَقْلَوْكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَانِ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو مگر یہ اپنے رب کی نصیح سے مو موڑ رہے ہیں کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں وہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں نہ ہماری ہی تائد ان کو حاصل ہے جن کو انہوں نے مابود بنایا ہوا ہے وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے عباو جدار کو ہم زندگی کا سر و سامان دیے چلے گئے یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے حتی تعالیٰ علیہم العمرو یعنی ان کو محلت لمبی ملی ان کو خوشحالی مال و دولت دنیاوی مال و مطا ان کو ہم نے دیا اور نسل بر نسل ان کو ملتا رہا دیس میں آتا ہے کہ جن لوگوں کو کئی نسلوں تک خوشحالی ملتی ہے نا ان کا امتحان بڑا سخت ہوتا ہے کیونکہ دولت کا ملنا زیادہ مشکل انتحان ہے دنیاوی نعمتوں کی کمی مالی کمی اور تنگ دستی اور فقر جو ہے یہ بھی بہت بڑا انتحان ہے لیکن جب اللہ دنیا کی راہیں آپ کے لئے کشادہ کر دیتا ہے اس وقت آپ کے بگڑنے کے چانس سے زیادہ ہو اس وقت آپ کے بگڑنے کے چانس سے زیادہ ہو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں اپنی امت کے بارے میں تنگ دستی سے نہیں رکھتا مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ دنیا ان پہ فراخ کرتی جائے گی تو یہاں بھی یہ کہا جا رہا ہے بَلْمَتْعَنَا هَاُلَائِ وَآَبَاءَهُمْ ہم نے ان کو اور ان کے عباؤ اجداد کو زندگی کا سر و سامان دیا اور ان پہ عمریں گزر گئی مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں یعنی اب دیکھیں کہ اب حالات کیا ہو گئے اب حالات بدل گئے ہیں اب اہل مکہ جو ہیں وہ دیکھ لیں کہ اب ان پہ زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے اب ارد گرد سے لوگ دین اسلام میں دھڑا دھڑ داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْ فَرَعِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَا یہ وقت آ گیا تھا اب اس سرزمین میں مشرقین مکہ کا اثر و رسوخ دن بہ دن کم ہو رہا ہے اسلام کا پیغام پھیل رہا ہے مکہ کے اندر سے بھی اب یہ دائرہ وسیع ہو رہا ہے اور باہر کے قبائل بھی دعوت اسلام کی طرف آ رہی ہیں اب مشرقین کے لیے مکہ کی زمین سلسل سکڑ رہی ہے اور ہر آنے والے دن کے ساتھ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے سورہ رات میں بھی ایسی الفاظ آئے تھے نا اَفَلَمْ يَرَوْنَا نَا اَنَّا نَا تِلْعَرْضَ نَنْ خُسُوحَ مِنْ اَتْتْرَافِحَ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو گھٹاتے چلے آ رہے ہیں ان کے کناروں سے یہاں بھی یہی بات کی جارہی ہے اَفَلَا يَرَوْنَا اَنَّا نَا تِلْعَرْضَ نَنْ خُسُوحَ مِنْ اَتْرَافِحَ اَفَهُمُ الْغَالِبُونَ پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے ان سے کہہ دو کہ میں تو وہی کی بنا پر تمہیں متنبع کر رہا ہوں مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جبکہ انہیں خبردار کیا جائے اور اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سا انہیں چھو جائے تو ابھی چیز اٹھیں کہ ہائے ہماری کمبختی بے شک ہم ہی خطاوات ہیں قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک ٹولنے والے ترازو رکھ لیں گے پھر کسی شخص پر ذرا برابر ظلم نہ ہوگا ٹھیک ٹھیک ٹولنے والے ترازو شاید اتنے سنسٹیف ترازو دیکھے نہ ہوں لیکن سنا ضرور ہوگا کہ ایسے بھی ترازو ہیں کہ ذرا سی اگر اس کے اندر ایک لائم بھی لگائی جائے نا پینسل کے ساتھ تو بھی اس کا بھی وزن کر لیتے ہیں دنیا میں ایسے ترازو بن گیا تو اللہ کیسے ترازو اس کے قیامت کے دن سامنے لائے گا جس کا رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے اور حساب لگانے کے لئے ہم کافی ہیں ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرے کچھ گولام ہیں وہ میرے ساتھ بتتمیزی بھی کرتے ہیں میری بات بھی نہیں مانتے اور میں بھی پھر جواب میں ان کو اسے ناراض بھی ہوتا ہوں ان کو دانٹا بھی ان کو ماتتا بھی میرا کیا معاملہ ہوگا کیا مطلب آپ نے فرمایا جتنی زیادتی وہ تمہارے ساتھ کرتے ہیں اس کا بھی رزن ہوگا جو تم اس کے جواب میں پھر ان کو دانٹا پڑھ کرتے ہو جو ضیابتی تم ان کے ساتھ کرتے ہو اس کا بھی وزن ہوگا فرمایا کہ یہ آیت نہیں پڑھتے وقفہ بنا حاسبین اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں پہلے ہم موسیٰ اور حارون کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں اور ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈریں اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکہ لگا ہوا ہو ان لوگوں کی بھلائی کے لیے ہم موسیٰ اور حارون کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں اور اب یہ بابرکت ذکر ہم نے آپ کے لیے نازل کیا ہے پھر کیا آپ اس کو قبول کرنے سے انداری ہیں افان تم لہو موکرون یہاں پہ ہمارا آج کا ایک ربا مکمل ہو جاتا ہے انشاءاللہ اسی سے آگے ہم کل شروع کریں گے اور پھر وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ سورت کا نام سورہ انبیاء اس لیے ہے کہ اس میں انبیاء کا تذکرہ ہمیں ملے گا اس میں بہت زیادہ انبیاء کے نام ہمیں ملتے ہیں سترہ انبیاء کا تذکرہ ہمیں اس لیے ملتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے پڑھانے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کام کو پایا ہے تکمیل تک پہنچائے ہمیں صحت و آفیت کے ساتھ پوری لگن اور شوق اور جذبے کے ساتھ قرآن قرآن کی تدریس اور اس کو سیکھنے اور سکھانے کا توفریضہ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ قرآن کی تدریس کا یہ سلسلہ ہماری نسلوں میں جاری و ساری رکھے ربنا تقبل منا انکانت السمیل علیم و توب علینا انکانت التواب الرحیم و صل اللہ تعالی على خیر خلقه محمد و آلہ و صحابه و ازواجه و ذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحمت آہمین اللہی آمین سبحانک اللہ و بحمدک نشید لا الہ الا انت نستغفرک نستغفرک و نتوبولیک السلام علیکم و رحمت اللہ موسیقی